ویسے تو ہندوستان میں تھمری خیال دادرہ کلاسیکل گانے والے بہت سارے بہت باکمال لوگ موجود ہیں لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان جتنا بڑا ملک ہے اتنے بڑی ان کی فلم انڈسٹری بھی ہے ہندوستان کی فلم انڈسٹری کے پاس کتنے پلی بیک سنگلز ایسے ہیں جن کے انداز کو آج تک گایا جا رہا ہے باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہندوستان نے سن 1947 سے لے کر اب تک کتنے ایسے ورڈ سٹائل پلی بیک سنگلز بنائے کتنے ورڈ سٹائل پلی بیک سنگلز پیدا کیے جب ہم ورڈ سٹائل پلی بیک سنگلز کو دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے پاس صرف دو ہی لوگ بیچتے ہیں جن کے انداز کو ہندوستان آج بھی گا رہا ہے اتنے بڑی فلم انڈسٹری اتنا بڑا بزنس جہاں 50% لوگ فلم انڈسٹری سے روزگار کماتے ہیں ان لوگوں کے پاس صرف اور صرف دو ورڈ سٹائل آرٹسٹ تھے ایک محمد رفی صاحب اور دوسرا پشور کمار صاحب اسی انداز کو آج تک ہندوستانی فلم انڈسٹری لے کر چل رہی ہے اور اسی سے انداز کو لوگ گا رہے ہیں اگر ہم تیسرے سٹائل کی بات کرتے ہیں ہندوستانی فلم انڈسٹری میں تیسرا کوئی ورڈ سٹائل سنگر دیکھتے ہیں تو وہ ارجیت سنگھ آتا ہے جبکہ ارجیت سنگھ نے وہ سٹائل لیا ہے آتیف اسلم سے اگر آتیف اسلم نہ ہوتا تو ہندوستانی فلم انڈسٹری میں ارجیت شاید کبھی جگہ نہ بنا سکتا یہی دو انداز محمد رفی اور کشور کمار کا ارجیت سنگھ کے علاوہ سارے سنگرز نے گایا ہے کشور کمار اور محمد رفی صاحب کا ہی انداز بھارتی فلم انڈسٹری میں پچھلے چھتر سالوں سے رائٹ ہے اب جو نیا سٹائل آیا ہے وہ ہے آتیف اسلم کا تو یعنی صرف اور صرف دو ورڈ سٹائل آرٹسٹ بنائیں اور وہی تھے محمد رفی اور کشور کمار صاحب اگر آپ لوگ میری بات سے متفق ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ذات ضرور کیجئے گا اللہ حافظ